دیکھیں ہماری بہتی یامی بہتی مزیدار شیر قرمہ تیار ہے اس کو لبے شیری بھی کہتے ہیں پہلے میں نے نیچے جیلی ڈالی پھر یہ میں نے بیٹر ڈالا جو بنایا تھا میں نے کلر فول جو اور اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر جیلی ڈالی اوپر سرف کرنے میں اور پھر اس کے بعد میں نے سارے نرس وغیرہ سب کچھ ڈالے ٹرائی کیجئے گا کمیرز بہتی ضرور بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیا سا لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار زبھرا سلام امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے آپ سب کو بیٹ بہت بہت مبارک ہو آج میں بہت زبدس ریسپی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے جس کو لبے شیری بھی کہتے ہیں شیر قرمہ بھی کہتے ہیں بہت ڈیفرنٹ سٹائل سے ہے اس کے اندر میں نے بہت جیلی کا استعمال کیا ہے بہت ڈیفرنٹ ہے آپ اس کے اندر کمیل اور کیا کہتے ہیں کریم بھی ڈال سکتے ہیں میں نہیں ڈال رہی ہوں اور اس میں جب آپ کریم ڈالیں تو چل کر کے ڈالیے گا آئیے ہم نے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لبے شیری جس کو ہم شیر قرمہ بھی کہتے ہیں اور یہ انشاءاللہ کلر فول شیر قرمہ ہے کلر فول سمائیاں ہیں جو کہ بہت یامی اور ڈیلیشیس ہے آئیے ہم کی چند کی طرف چلتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس ریسپی کو ہم کس طرح سے بنائیں گے اور اس میں کیا کا انٹریسٹ آئیں گے یہ دیکھئے ہمارے پاس ہیں یہ سارے ڈرائی فورٹس ہیں ٹھیک ہے کشمش ہے اس کے اندر بادام ہے اور ناریل ہے سب کو میں نے کٹ کر لیا ہے یہ میں پاس سوانیاں کلر سوانیاں ٹھیک ہے جیلی ہے اور یہ میں پاس کسٹرڈ ہے ونیلا والا اور یہ کلیٹر دول ہے آئیے ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے ہیے اب اس میں ہمیں ایک کپ چینی ڈال دیں گے ٹھیک ہے میں نے آپ کو چینی بتانا چھول گئی تھی چینی ڈال دیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اچھی طرح سے ہمیں اس کو مکس کرنا ہے چینی اچھی طرح گھل جائے گی تو پھر اس کے بعد آگے پوسیس کریں گے یہ دیکھئے چینی ہماری پھلکر ڈزول ہو گئی ہے اب کیا کریں گے یہ جو کون فلور ہے یہ ہم ڈالیں گے جو ہم نے منیلہ مالا لیاتا اس کے اندر تھوڑا سا بھم دیں گے گرم توڑ دھول دینا ہم نے اس ہی میں سے لیں گے ٹھیک ہے, اس کو گول لیں گے اور کپ اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے اس ہی میں سے لیں گے آپ کی مرضی ہے پہلک لیں کھاگے start یہ میں اسی میں سے لے کھا اس کو zaj psy کے پاس momikس کرنا ہے پھر یہ اس کے بعد ہم نے اسکے اندر آؤเรیا ہے ٹھیک ہے اس کوہ ہم نے اس کے اندر آؤ مسک رہنا ہے یہ آپ نے جتنا اس کو کرنا ہے تھوڑا سا اور ڈالیں گے اس کے اندر دودھ اور اگر آپ کے پاس ایک الارت دودھ ہے جس کے اندر وہ گرم ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے اب اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کریں گے اور چلاتے چلے گائیں گے ہم نے ذرا سا بھی نہیں رکنا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے ہم نے گنیلا کا پورا ڈالا ہے اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر رہا ہے میں نے پورا پیکٹ ڈالا ہے ٹھیک ہے بنیلا کا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کا پورا پیکٹ میں نے اس میں ڈالا ہے دور میں ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم بادام ڈال دیں گے جو ہم نے یہ سارے برائی پروٹس بغیرہ ٹھیک ہے تھوڑے سے ہم گارنش کے لئے رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ہلکا سا چمل کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہ سمائیاں ڈال دیں گے آپ کو اس کو اس کوئلک سے وائل کر لیں اور جتنی سمائیاں ڈال لیں این remain requirement ہے آپ کی جتنی آپ ڈالیں گے آپ جتنا سموشتے ہیں کہ آپ نے ڈالنا ہے پورا پیکٹ ڈالنا ہے پورا پیکٹ ڈالن ہے آپ کو یہ سموشتے ہیں ٹھیک ہے یہ نعم ہو جائیں گل ض Jab جب تک کہ ہم نے پکانا ہے میں اس کو پورا ڈال ہوئی گی ہمارا ہو گیا اب اس کو ہم تھنڈا کر کے اس کو سوف کریں گے ٹھیک ہے اس کے پریزنٹیج بس یہ دیکھیں آپ میں جتنا یہ دیکھیں بلکل ہو گیا اب اس کو ہم تھنڈا ہو کے پھر باول میں نکالیں گے دیکھیں ہماری بہت ہی یمی بہت ہی مزیدار شیرکورما تیار ہے اس کو لبے شیری بھی کہتے ہیں پہلے میں نے نیچے جیلی ڈالی پھر یہ میں نے بیٹر ڈالا مطبع شیرکورما جو بنایا تھا میں نے کلر فل جو اور اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر جیلی ڈالی اوپر سرف کرنے میں اور پھر اس کے بعد میں نے سارے نرس وغیرہ سب کچھ ڈالے ٹرائی کیجئے گا کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسا لگی یہ جھٹ پٹ پرنے والی ریسپی ہے اور مہمان آئے اب عید کا موقع بھی ہے ان کے سامنے آپ رکھیں آپ یقین کریں بہت کیا اس کو چل کر کے آپ کھائیے گا تو بہت یمی اور مزیدار لگے گی اور اس کو آپ فریز کر کے بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں چلے میں چلتی ہوں دوبارہ آنگی ایک نیو ریسپی ساتھ اللہ حافظ